موسیقی گت ورسوں کے بھات اس ورس بھی بڑے ہی دھوم دھام سے عرصو اللہ سے سری حنمان گڑھی مندر بلرامپور میں سری حنمت جینتی محوصو کا ایوجن کیا جا رہا ہے حنمت جینتی محوصو انانت شری بیبھوسیت پرم پوج شری مہنث رام جنم بھومی تیر سے ٹرسٹ کے ادھیکش مطوراکش جنم بھومی تیر سے ٹرسٹ کے ادھیکش پرم پوج سوامی صدگردیو سری نیتو گپال داشتی مہراج کی ادھیکشتہ میں وہاں مڑی رام داشت چھاؤنی ایودھیا کے اترا دھیکاری شری حنمان گڑھی مندر بلرامپور کے مہنث پرم پوج سوامی صدگردیو بھگوان پوج کمل نینداش جی مہراج کے پاون ساندھ میں گت ورسوں کے بھاعت اس ورس بھی حنمت جینتی محوصو منایا جائے گا جو نو نومبر سے پرارمب ہوگا مہارودرابشیک کے ساتھ سام کو پانچ بجے سے نو بجے تک پردن ستسنگ کا کاری کرم چلے گا بارہ نومبر کو دیپا ولی کے ساتھ حنمت جینتی محوصو منایا جائے گا کیونکہ اس بار نشتر کے انسوار دیپا ولی کے دن ہی حنمت جینتی پڑھ رہا ہے تو سندر کانڈ پاٹ کے ساتھ حنمت جینتی محوصو دیپا ولی کے دن منایا جائے گا بارہ نومبر کو پرم پوج ستگردیو بھگوان دستاریک کو آئیں گے اور اس کے بعد چودہ نومبر کو بشال انکود بھنڈارے میں بھی پوج مہاراستری سامل ہوں گے تو میں سبھی دھرم پریمی بندھوں سے سادر آگرہ کرتا ہوں کہ کارکرم میں سہبھاگی بنیں ستسنگ سنیں اپنے جیون کو کرت کریں اور آگامی چودہ نومبر کو بشال انکود بھنڈارے میں سامل ہو کے انکود کے پرشاد کا بڑا مہتو ہے انکود کے پرشاد کو گرہن کریں اور اپنے جیون کو دھنی بنائیں دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر